فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن پھر ان کو اُف تک نہ کہو عربی میں اُف کہتے ہیں اور اسی پوزیشن کو فارسی میں اَح کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں اُح لفظ کی آواز ہی کوئی نہیں تو اللہ رب العزت نے آواز کے بغیر بھی ہلکی سی بے عدبی اور بے تقریمی کو حرام قرار دے دیا ہے کبھی سوچا نہیں تمہاری پوٹی ساف کرتے تھے تمہارے جسم سے نکلنے والی غلاثت ساف کرتی تھی تمہاری ماں اور کتنے سالوں تک کرتی رہی اللہ پاک فرماتا تُو اُف کہتا ہے وہ بھی اُف کر سکتی تھی بڑی بدبو آ رہی ہے بڑا سمیلی ہے بڑا یہ ہے ماں نے تو کبھی نہیں کہا تھا اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا تَنْحَرْهُمَا بغیر آواز کے بھی گستاخی نہیں کر سکتے بغیر آواز کے اور آواز کے ساتھ کرنا تو پھر اس سے بڑا حرام فعل ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا جھڑک بھی نہیں سکتے سخت آواز کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے جس سے وہ سمجھے مجھے جھڑکا گیا یہ میں دوسری طرح والدین کی ذمہ داری ان کو یاد دلا رہا ہوں اپنی جگہ یہ بات ہے جب بچے نافرمان ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سبب تو ہے ماں باپ نے ان کی جسمانی پرورش پر میند کی مگر کیا روحانی پرورش پر اتنی توجہ دی ان کے ادر ایمان کو مضبوط کرنے دین کو مضبوط کرنے دین کے آکام سمجھنے نماز کیا ساتھ پکر کے کھڑا کیا تسلسل سے عادت نماز ان کے اندر ڈالی جب ماں باپ انپٹ نہیں دیتے جسم کو پالتے ہیں روح کو نہیں پالتے تو بعد میں اچھے اخلاق کی توقع کان سے رکھیں گے فرمایا کہ آواز نکال کر بھی سختی نہیں تو سوتی احانت سے بھی منع کر دیا اور اشارتاً اشاری احانت سے بھی منع کر دیا اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُوف یہ حرام کر دیا وَلَا تَنَحْرُمَا جِرَقْنَا حرام کر دیا پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرو بڑے عدب و احترام کے ساتھ بات کرو جی نربی کی بات کرو شائستہ بات کرو تقریم کی بات کرو تعظیم سے کرو توازوں سے کرو انکساری سے کرو یہ اخلاق کی کنجی ہے انشاءت فرمایا اور پھر والدین دونوں کے لیے نرم دیلی سے یہ سمجھنے والی بات ہے نرم دیلی سے اجزو انکساری کے بازو نرم دیلی اور رحمت کے ساتھ اجزو انکساری کے بازو یا پر جھکائے رکھو اس میں پروں کا ذکر کیا پہلی بات پر جس کا ترجمہ اردو میں ہم بازو کر لیتے ہیں والدین کے ساتھ رحمت اور نرم دیلی سے آجزی توازو انکساری کے پر بچھائے رکھو پر کا لفظ اس لیے یوز کیا کہ پرندے کا پر علامت ہے اس کے اڑنے کی جس پرندے کے پر کٹے ہوئے ہیں وہ اڑ نہیں سکتا پرواز کی علامت ہے جہاز بھی جب اڑنے کو آتا ہے تو پر پورے کھولتا ہے پہلے بند ہوتے ہیں نیچے پھر کھلتے ہیں اگر آپ نے جہاز کے سفر میں کبھی ونڈوز سے دیکھا ہو اور پرندہ اڑتے وقت اپنے پروں کو کھولتا ہے پر پرواز کی علامت ہے والدین کے ساتھ توازو انکساری اور رحمت کے پر بچھانا لفظ پر استعمال کر کے بتایا اے بندے والدین سے ایسا سلوک کرو گے تو یہ پر تمہیں پرواز عطا کریں گے والدین کے ساتھ ایسے سلوک سے تمہیں پر نصیب ہوں گے جن سے تُو اڑے گا تجھے پرواز ہوگی تو ماں باپ کی جتنی خدمت کرو گے اللہ پاک تمہیں اتنی پرواز عطا کرے گا اتنی بلندی دے گا ثانیا پھر یہ کہ جو پر ہوں اس میں آجزی اور انکساری اور عدم کے ساتھ ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے والدین کے لیے تو سارا کا سارا پر بن جا تو سارا کا سارا پر بن جا تاکہ والدین فیل کریں کہ ہمارے بیٹے ہمیں اپنے پروں پر بٹھائے ہوئے ہیں پروں پر بٹھائے ہوئے ہیں اللہ پاک نے جنہ کا لفظ استعارتاً بیان کر کے آپ کو ایک بیہیوئر سکھایا ہے یہ ہے پورا رویہ پورا بیہیوئر جو اولاد کو والدین کے ساتھ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے اور پھر اس کے بعد آخر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بھی حق ادا نہیں ہوگا صرف اتنا کچھ کر کے اس کے بعد ساری زندگی ان کے لیے دعائیں بھی کرو وَقُرْ رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِیرَا اور پھر یہ دعا کرتے رہو اولاد کو کہا باری تعالیٰ میرے والدین پر خواب و زندہ ہیں جب وفات پا چکے دونوں صورتوں میں ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا تو میرے اوپر رحمت کرتے تھے اور رحمت کر کر کے مجھے پالتے تھے